ہج دو ہزار تئیس کی تیاریوں کا آغاز غلاف کعبہ کو اونچا کر دیا گیا غلاف کعبہ کے بالائی حصے پر سفید کپڑا چڑھانا ہج اور مناسق ہج کے ایام کی علامت ہے صدارت عام برائے امور حرمین شریفین نے غلاف کعبہ کے زیرین حصے کو تقریباً تین میٹر اونچا کر دیا ہے جب کہ بالائی حصے کو چار اطراف سے تقریباً دو میٹر چوڑے سفید سوتی کپڑے سے ڈھام دیا گیا غلاف کعبہ کے حوالے سے یہ تبدیلی ہر سال حج سے قبل کی جاتی ہے اور یہ معمول کی بات ہے غلاف کعبہ شریف کو اوپر اٹھانے کا عمل شاہ عبدالعزیز کمپلکس کے ماہرین کے ایک گروپ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ غلاف کعبہ کو اونچا کرنے کی روایت صدیوں پرانی ہے اس کے بالائی حصے پر سفید کپڑا چڑھانا حج اور مناسق حج کے ایام کی علامت ہے ماضی میں غلاف کعبہ کے بالائی حصے پر سفید کپڑا اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس کپڑے سے غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے موسیقی